اپنی حیات مبارکہ میں اتنی نرمی ظاہر کیے ہیں اتنی نرمی ظاہر کیے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ صحابہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کترا رہے تھے چھپ رہے تھے چھپ جا رہے تھے نوجوان تھے ینگ تھے ہوا اس طرح سے تھا وہ کہ وہ ایک جنگ میں شریک تھے سرکار کے ساتھ اور جب کسی موقع پر کفار بھاری پڑنے لگے تو یہ لوگ حیبت کے مارے پریشانگی کے مارے اپنی جان بچانے کے لیے میدان چھوڑ دیئے اب ہم نام نہیں لیتے کسی کا وہ میدان چھوڑ دیئے بالکل ینگ صحابہ کی بات کر رہا ہوں تو وہ میدان چھوڑ دیئے تھے اور اس کے بعد پھر مسلمان جو فتح ہونا تھا وہ تو ہوئی لیکن ان کو ایک گلٹی فیل ہو رہا تھا ان کو ایک اندر سے ایک ضمیر ان کو جوڑا آتا کہ کیسے تم سرکار کو میدان جنگ میں چھوڑ کر جا سکتے یہ گناہ تو بڑا ہے نا کتنی بڑی بات ہے کہ جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کو میدان میں آپ چھوڑ کر چلے جائیں یہ کتنی خطرناک بات ہے تو وہ صحابہ کرام جو ہے وہ بڑا گلٹی فیل کرتے اور چھپتے رہتے اور اس طرح سے کہتے کہ ہم کئی کئی دن گزر گئے ہم سرکار کے سامنے آنے سے چھپتے تھے پیچھے پیچھے سے آتے تھے سرکار پلٹنے سے پہلے روانہ ہو جاتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں وہ صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اتفاق سے اس ٹائم پر سرکار باہر تشریف نہیں لاتے تھے اسی ٹائم پر سرکار تشریف لالی اور ایک دم آمنہ سامنا ہو گیا اور ہم شرمندگی کے مارے اپنی کیا کہتے ہیں نظر جھکا لیے ہم نظر جھکا لیے اور شرمندگی کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے اور شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے ہم کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے قریب لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمہارا گناہ معاف کرے آجاؤ بے شک مسلمانوں کے عیوب کو کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں کیسی سچویشن میں چھوڑ کر گئے تھے جہاں پر جان جانے کا مسئلہ تھا اس سچویشن میں چھوڑ کے گئے افراد کو سرکار ڈانٹے نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو غصے میں نہیں آئے بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے دامن میں لے لیے فرمائے کہ آجاؤ میں ہی مسلمانوں کا سہارا ہوں میں ہی مسلمانوں کا مأوہ وملجہ ہوں یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے